اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے الیکٹرون وولٹ پیپر میں یہ چونکہ شارٹ کوئسٹن کے طور پر آتا ہے اس لئے پیپر پوائنٹ اور ویو سے ہم اس کی صرف دیفینیشن انڈرسٹینڈ کریں گے زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے یہ فگر میں دو پریٹس پوزٹیو اور نیکٹیو دکھائی ہوئی ہیں آپ نے پیچے بھی یہ فگر بار بار پڑی الیکٹر فیل لائن پوزٹیو سے نیکٹیو تینب آ رہی ہیں ان کے درمیان اگر ایک الیکٹرون کو ہم فری چھوڑ دیں الیکٹرون پر نیکٹیو چارٹ ہوتا ہے اس لئے نیکٹیو پلیٹ اسے ریپیل کرے گی پوزٹیو پلیٹ اسے اٹریکٹ کرے گی جس کی وجہ سے الیکٹرون خود بخود نیکٹیو پلیٹ سے کدھر موگ کرے گا پوزٹیو پلیٹ کی جانب اور جیسے جیسے ادھر جائے گا اس کی الیکٹیکل پوٹینشل نرجی کم ہوتی جائے گی اور کائنیٹک نرجی بڑھتی جائے گی جیسے ہم نے فسٹیر میں پڑھا تھا کہ کوئی چیز جب اوپر سے نیچے گرتی ہے تو اس کی گریویٹیشنل پوٹینشل نرجی کم ہوتی ہے اور کائنیٹک نرجی بڑھتی جاتی ہے ویسے الیکٹرون جب نیکٹیو سے پوزٹیو کی جانب جائے گا اس کی الیکٹیکل پوٹینشل نرجی کم ہوگی اور کائنیٹک انرجی بڑھتی جائے گی اس کے برعکس اگر ہم خود اسے نیکٹیو پلیٹ کی جانب لانا چاہیں پوزٹیو سے نیکٹیو تک لانا چاہیں تو پوزٹیو اسے اٹریٹ کرے گا آگے آنے نہیں ادھر جانے نہیں دے گا نیکٹیو ریپیل کرے گا وہ بھی آگے آنے نہیں دے گا تو دونوں پلیٹوں کے خلاف ہمیں فورس لگانی پڑے گی فورس لگا کے ورک کر کے ہم چارج کو پوزٹیو الیکٹرون کو پوزٹیو سے نیکٹیو پلیٹ کی جانب لا سکتے ہیں تو جو ہم ورک کریں گے خود ورک کریں گے ایکسٹرنل ورک کریں گے وہ ایکسٹرنل ورک اس کی الیکٹیکل پوٹینشل نرجی کے طور پر اپیر ہوگا جس سے اس کی الیکٹیکل پوٹینشل نرجی بڑھ جائے گی یعنی جب یہ خود بخود نیکٹیو سے پوزٹیو کی جانب جائے گا تو اس کی الیکٹیکل پوٹینشل نرجی کم ہوگی ہم اسے پوزیٹیو کی جانب لے کر آئیں گے تو اس کی الیکٹیکل پوٹینشل نرجی بڑھے گی تو دونوں صورتوں میں ہم الیکٹرون وولٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں فرض کریں اسے ون وولٹ کی بیٹی سے کنیکٹ کر دیں یہ چار بیٹی سے کنیکٹ کرنے کے وجہ سے یہ آتا ہے یہ بیٹی کا سرکٹ سیمبل ہے فرض کریں اسے ایک وولٹ کی بیٹی سے کنیکٹ کیا گیا ہے عام سیل جو ہے وہ ڈیڑھ وولٹ کا ہوتا ہے فرض کریں ون وولٹ کی بیٹی سے کنیکٹ کر دیں پلیٹوں کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ ہو جائے گا اور ایک الیکٹرون کو یہاں فری چھوڑ دیں تو وہ پوزیٹیو کی جانب جائے گا تو انرجی الیکٹیکل پوٹینشل انرجی لوس کرے گا نیکٹیو کی جانب آئے گا تو الیکٹیکل پوٹینشل انرجی گین کرے گا تو ایک الیکٹرون کو فری چھوڑ دیں پلیٹس کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ کا ہو جتنی انرڈی ایک الیکٹرون لوز یا گین کرے گا اسے ون الیکٹرون وولٹ کہیں گے دو پوائنٹس جن کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ کا ہو یعنی ون وولٹ کی بیٹی سے کونیکٹ کیا گیا ہو دو پوائنٹس جن کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ کا ہو وہاں ایک الیکٹرون موو کرے جتنی انرڈی وہ لوز کرے گا یا گین کرے گا اسے ہم ون الیکٹرون وولٹ کہیں گی ہم اس کا ریلیشن بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں انہیں پڑھا تھا کہ پوٹینشل ڈیفرنس کا فارمولا ہوتا ہے ورک ڈن اوور چارج اب نے پڑھا تھا کہ ورک ڈن چینج ان کانیٹک انرجی کے ایکول ہوتا ہے فس تیر کے چوتھے چپٹر میں یہاں چینج ان کانیٹک انرجی لکھ دیں گے اوور چارج ہو جائے گا ادھر پوٹینشل ڈیفرنس آئے گا یہ ادھر آکے ملٹیپلائی کرے گا جائے گا کیو ڈیلٹا وی تو ہمارے اس کیس میں کیو چار جو ہے ون الیکٹرون کا ہے پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے ون وولٹ کا ہے کیو کی جنگہ ون الیکٹرون لکھیں گے پوٹینشل کی جنگہ ون وولٹ لکھیں گے یہ وی ہے تو یہ ون الیکٹرون وولٹ بن جائے گا یہ کانیٹک انرجی اس صورت میں چینج ان کانیٹک انرجی اس صورت میں ون الیکٹرون وولٹ ہوگی جیسے ابھی بتایا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ کا ہو اور چارج ون الیکٹرون ہو تو سٹوڈنٹس اس ریلیشن سے صرف یہ دیکھنا تھا کہ الیکٹرون is the unit of کانیٹک انرجی الیکٹرون وولٹ is the unit of کانیٹک انرجی اور سمپلی انرجی یاد رکھئے گا الیکٹرون وولٹ is the unit of انرجی تو جاول بھی انرجی کا انرجی ہوتا ہے ہم نے دیکھا الیکٹرون وولٹ بھی انرجی کا انرجی کا انرجی ہے ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے وہ ہم ادھر دیکھیں گے یعنی ون الیکٹرون وولٹ کتنے جاول کے برابر ہوتا ہے الیکٹرون کا چارج ون الیکٹرون کا چارج کتنا ہوتا ہے ون پائنٹ سکس ٹین کی پاور مائنس نائنٹین کولم وولٹ ویسے لکھ دیں یہ ایک الیکٹرون کا چارج یعنی ون ایس کے برابر ہوتا ہے اتنے کولم کے تو سٹوڈنٹس یہ جو کولم وولٹ ہے یہ جول کے برابر ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے پروو بھی میں لکھ دیتا ہوں پوٹینشل کا فارمولا ہوتا ہے ورک ڈان آور چارج ورک کا فارمولا بڑھیں گا کیو وی چارج انٹو پوٹینشل ورک کا یونٹ جول چارج کا کولم پوٹینشل کا وولٹ کولم وولٹ is equal to جول سو کولم وولٹ کی جگہ ہم جول لکھ دیں گے جول بھی انرجی کا یونٹ ہے ہم نے دیکھا الیکٹرون وولٹ بھی انرجی کا یونٹ ہے تو ایک الیکٹرون وولٹ ون پائن سکس ٹین کی پاور مائنس نائنٹین جول کے برابر ہو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دو پوائنٹس کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ کا ہو ایک الیکٹرون موو کرے جتنی انرجی وہ لوز یا گین کرے گا وہ ایک الیکٹرون وولٹ کہلائے گی الیکٹرون وولٹ انرجی کا یونٹ ہوتا ہے اور ایک الیکٹرون وولٹ ون پائن سکس ٹین کی پاور مائنس نائنٹین جول کے برابر ہوتا ہے سٹوڈنٹ یہ تو تھا الیکٹرون وولٹ کے بارے میں اس سے آگے ہم پڑھیں گے جو کمپیریزن بیٹوین الیکٹرون اور گریوٹیشنل فورس کا کمپیریزن الیکٹرون فورس کا یہ فارمولا آپ نے پہلا ٹاپک شیکنڈیر کا کولم لاوس میں پڑھا گریوٹیشنل فورس کا یہ فارمولا نائنٹ کلاس میں نیوٹن لاوس گریوٹیشن کے ذریعے آپ نے یہ پڑھا ہوگا الیکٹرون فورس is the force between two charges q1 and q2 separated by a distance r گریوٹیشنل فورس is the force between two masses m1 and m2 separated by a distance r here k is constant of proportionality here g is constant of proportionality تو یہ دونوں الیکٹرون فورس کا فارمولا اور یہ گریوٹیشنل فورس کا فارمولا ہے ہم نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے تو کمپیریزن میں پہلے ہم ان کے دیکھیں گے کہ کیا ان میں similarities ہیں پھر دیکھیں گے کہ کیا differences ہیں تو similarities یہ ہے کہ ہم نے ہم نے فرس ٹیئر میں یہ پروف کیا تھا کر چکے ہیں پروف کہ یہ جو گریوٹیشنل فورس ہے یہ کندر ویٹ فورس ہوتی ہے اس طرح الیکٹیکل فورس کے بارے میں بھی یہ پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو الیکٹیکل فورس ہے یہ بھی کندر ویٹ فورس ہی ہے تو یہ دونوں فورسز کندر ویٹ فورسز ہوتی ہیں یعنی دونوں کا ورک دن انڈیپینڈنٹ آف پاتھ ہوتا ہے یہ پہلی سیمیلائٹی ہے دوسری سیمیلائٹی یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ فورس بھی آر سکیر کے انورسی پرپورشنل ہے گریوٹیشنل فورس بھی آر سکیر کے انورسی پرپورشنل ہے آر سکیر کے انورسی پرپورشنل ہونا آگے ان کے ڈیفرینسز ہیں تو سٹوڈینٹس یہ جو الیکٹیکل فورس کا کانسٹنٹ کے ہے اس کی ویلیو نائن انٹو ٹین کی پور نائن نیوٹن میٹر سکیر پر کولم سکیر ہوتی ہے نائن میں آپ نے پڑی ہوگی بہت لارج ویلیو بہت سمال ویلیو ہے جی کی ملین ٹریلین میں ہے اس وجہ سے چونکہ اس کا کانسٹنٹ لارج ہے تو اس لئے الیکٹیکل فورس بڑی سٹرانگ فورس ہوتی ہے اس کا کانسٹنٹ کافی سمال ہے اس لئے گریویٹیشنل فورس کافی ویک ہوتی ہے یہ اتنی سٹرانگ ہوتی ہے جیسے اٹریٹ کرتا ہے وہ یہی الیکٹیکل فورس ہوتی ہے یعنی اتنی سٹرانگ فورس ہے کہ جو کازس کے ٹکڑوں پر لگنے والی فورس بھی چھوٹے چارجز پر لگنے والی فورس بھی پریکٹیکل ہم اپزر کر سکتے ہیں یہ فورس کافی ویک ہے یہ چھوٹی ماسز جیسے یہ دو ماسز ہیں نیوٹن لا کے تحت کی اٹریٹ کر رہی ہیں لیکن ان کے اٹریکشن اتنی ویک ہے کہ ہم اپزر نہیں کر سکتے اس لئے یہ فورس کافی ویک ہے یہ فورس کافی سٹرانگ ہے کیونکہ اس کا کونسٹنٹ سمال ہے دوسری ان کا فرق ہے یہ ہے یہ جو الیکٹیکل فورس ہے اٹریکٹ کریں گے پوزٹیو پوزٹیو ریپیل نیگٹیو نیگٹیو ریپیل پوزٹیو اور نیگٹیو اٹریکٹ یعنی یہ فورس اٹریکشن کی بھی ہو سکتی ہے ریپلشن بھی لیکن دو ماسز کے درمیان میں یہ جو فورس ہے گریویٹیشنل یہ شرف اٹریکشن کی ہوتی ہے بڑی ماسز فورس کسی بھی بڑی کی ریپلشن کی نہیں ہوتی تو یہ فرق ہے ان کا تیسرا ڈیفرنس ہے کہ دو چارجز کے درمیان میڈیم رکھ دیں کولم لاک انڈ پہ لکھا ہوا تھا دو چارجز کے درمیان میڈیم رکھ دیں الیکٹ فورس کم ہو جاتی ہے یعنی الیکٹ فورس دو چارجز کے درمیان والے میڈیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے گریویٹیشنل فورس دو میڈیم بیٹوین ٹو مسج گریویٹیشنل فورس دو مسج کے درمیان والے میڈیم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی فرض کریں جو جو زمین کی اٹریکشن کی ایکزامپل لے لیں گریویٹیشنل فورس ہے یہ بھی ارت اس مارکر کو اٹریٹ کر رہی ہے جو اٹریکشن فورس ہے اسی کو مویٹ کہتے ہیں اگر رستے میں کوئی میڈیم رکھ دیں ارت کی اٹریکشن فورس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنی رہے گی یعنی گریویٹیشنل فورس دو مسج کے درمیان والے میڈیم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی الیکٹر فورس دو چارجز کے درمیان والے میڈیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے